موسیقی 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 توڑ کے تو وہ میں نے بنائی تھی اچھا اس کے اندر اور کیا ڈالا تھا شہد بھی زیادہ ڈالا تھا اور کچھ میں نہیں ڈالا خالی وہی پانی پی آتا دارچینی کے صرف دارچینی سے وہ آپ کو موشن ہو گئے دارچینی سے موشن نہیں ہونے چاہیے لیکن ممکن ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسی غزہ استعمال کی ہوگی اس دن جس کی وجہ سے موشن ہوئے ہوں گے دارچینی سے کبھی بھی موشن نہیں ہوتے اچھا تو آج جو آپ بتا رہے ہیں تو اس میں داتیری اور شہر بھی میں ملالوں آپ کو کیا بدحضمی کی شکایت ہوتی ہیں کس چیز کی آپ کو بدحضمی کی شکایت ہوتی ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں ہے تو پھر آپ کیوں استعمال کرنا چاہیے بلڈ پیشر کے لیے بلڈ پیشر کے لیے میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ خاص طور پر اگر یہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے آپ نے اس کو ویسے استعمال کر رہے ہیں دوبارہ یعنی اگر آپ کو وہ راست نہیں آرہی ہے دارچینی کا کعوہ تو آپ ایسے کریں میتھی دانا رات کو گھیلا کریں پانی کے اندر بوائل پانی کے اندر اور صبح اٹھ کر پانی کو پی لیں اچھا ٹھیک ہے باقی میں سانہ مکی کے حوالے سے بتلاتا ہوں بہت شکریہ بیگم لیشٹر سے کہتے ہیں سانہ مکی کیسے استعمال کریں سانہ مکی سبحان اللہ یہ بڑی مفید ہے اس کو دو طریقے سے استعمال کی جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کو پانی میں گھیلا کر دیا جائے اس کو پانی کے اندر پڑا رہنے دیا جائے اور اس کے اندر اور پانی ڈالا جائے یہ دل کو فرحت بخشتا ہے دل کو تازگی بخشتا ہے اس کا پانی جو ہے سانہ لیفز یعنی سانہ کے پتے جو ہے وہ اس طریقے سے اور پتے جو بت جائیں ان کو ڈرائے کر کے پھر ان کو جو ہے پیس کے پھر آپ اس کو ایک خاص طور پر پیٹ کے امراض کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں جو میں نے نسخہ بتلایا تھا ایک اس کی ایک ماجون بنتی ہے ایک ماجون بھی بنتی ہے ایک تو اس کی ماجون اس طرح بنتی ہے کہ اگر آپ اس کو سانہ لیفز کو سانہ کے پتے جو ہیں سانہ مکی کے اس کو یہ ویسے ماشاءاللہ مدینہ تو یہ بس آسانی سے مل جاتی ہے یہ قبا مسجد کے باہر دیکھیں وہاں بھی خواتین بیچ رہی ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے وہاں پر بھی سید و شہدہ سیدین امیر حمز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہاں پر بھی کافی آسانی سے مل جاتی ہے سانہ لیفز تو اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اگر جن کو شگر نہیں ہے وہ جو ہے اس کو یعنی کہ اس کو گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد اس کے اندر مکس کر لیں شہد کے اندر مکس کر لیں ماجون بن جائے گی اور کھانے کے بعد یا رات کو سوتے وقت پانی کے ساتھ کھا لیں تو آپ کے پیٹ کا نظام پیٹ میں بادی وغیرہ قبض کی شکایت دائمی قبض کے لیے سانہ مکی بہت مفید ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو بہرحال یہ دو چیزیں میں نے بتلا دی